موسیقی 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 کہا کہ مذہب انسانیت رواداری محبت اور یکجہدی کا پیغام دیتا ہے اور جو لوگ اس کا استعمال نفرت اور تشدد کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے انہوں نے ملک کے صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیکلر لوگ اگر اب بھی نہ جاگے تو بہت دیر ہو جائے گی کیونکہ آپس ہی بھائی چارہ اور باہمی اتحاد ہی ہماری طاقت ہے انہوں نے اس کا عیادہ کیا کہ وقف ترمی مبیل نیک نیتی پر مبنی نہیں ہے اور ملک کے مسلمان اس کو کسی صورت خبول نہیں کریں گے مولانا شرمدنی نے واضح کیا کہ وقف مسلمانوں کا ہے اور اس میں سرکار کی کسی بھی طرح کی مداخلہ توقعف کے لیے تباکن اور ایک بڑا خطرہ ہے انہوں نے جب اندلماہین کے زیر اعتمام آج تحفظ آئین ہند کنونشن کے اغراض و مقاسد سے عراقین عاملہ کو آگا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے ہندوستان نے کنیڈا کے نائے وزر خارجہ ڈیویڈ ماریسن کے ذریعے اپنی سرزمین میں علاہد کی پسند خالستانیوں کو نشانہ بنانے کے لیے مرکزی وزر داخلہ آمیشہ کے ذریعے حکم دی جانے کے دعوے پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے اس کو مزاقہ قائز اور بے بنیاد خرار دیا ہندوستان نے نئی دہلی میں متعین کنیڈا کے سفارتکار کو طلب کر کے اس پر سخت احتجاج دشکر آیا ہندوستان نے اس بات پر بھی سخت احتجاج کیا کہ کنیڈا میں ہندوستانی سفارتکار اس وقت آوڈیو اور ویڈیو نگرانی میں ہیں آپ یہ ذکر ہے کہ ڈیویڈ ماریسن نے کنیڈا کی پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیڈی کے سامنے مرکزی وزر داخلہ آمیشہ پر سنگین الزامات آیت کیے تھے مہاراشتہ مجلس اتیاد المسلمین کے سطن انتیار جلیل نے کہا ہے کہ مجلس ریاست کے اسمیلی انتخابات میں پانچ تا سات نشستیں حاصل کرتے ہوئے بادشاہ گرگ کی حیثیت سے اوپر سکتی ہے مجلس اتیاد المسلمین بیچ نومبر کے اسمیلی انتخابات میں سولہ نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے مہاراشتہ کے اسمیلی انتخابات میں کانگریس ان سی پی شرط پوار اور شیف سینہ او یو بی ٹی پر مشتمل ایم بی اے اور بی جے پی شرط پوار پر مشتمل مہایوتی کے درمیان مقابلہ ہے اور انگاباد کے سابق رکھنے پارلیمنٹ امزیہ جلیل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینے کے خواہ افراد کی دوستو تیس درقات سے محصول ہوئی تھی لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں زیادہ نشستوں کے بجائے ان سیٹوں پر توجہ دینی چاہیے جہاں ہم جیت سکتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جو نشستیں منتقب کی ہے ہمیں مضبط نتائج حاصل ہوں گے انتیاج علی نے کہا کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے بہت زیادہ پلیئرز میدان میں ہیں اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کہ وہ بڑے اتحاد انتخابات کے بعد باقی رہیں گے اس بات کا بھی امکان نہیں ہے کہ کسی کو واضح اکسیریت حاصل ہوگی ایسی صورتحال میں کوئی بھی پارٹی جو پانچ سے ساتھ نشستیں حاصل کرے گی بادشاہ گر بن سکتی ہے ملڈی سے تیادل مسلمین کے اتحاد پردیش یونیٹ کے صدر شوکت علی نے فلسطینیوں سے یقانگت کا اظہار کیا اور ان کے حوصلوں اور جذبے کی ستائش کی انہوں نے کہا کہ آج سے ہم نہ کھائیں گے نہ آرام سے رہیں گے ہم دن میں چوبیس گھنٹے ہفتے میں سات دن سرگرم رہیں گے انہوں نے کہا کہ میں فلسطین کے عوام کو سات اکٹوبر دوزر تیویس سے نومبر دوزر چوبیس تک دیکھ رہا ہوں ان کے پاس کھانا نہیں ہے آسرا نہیں ہے اس کے بہت دودھ ان کے جذبے بلند ہیں اتنے بلند کے دنیا کے سوپر پاورس ان کے آگے گھوٹنے ٹھیک رہے ہیں ملڈی سے تیادل مسلمین کے اتحاد پردیش یونیٹ کے صدر شوکت علی نے فلسطینیوں سے یقانگت کا اظہار کیا مدیہ پردیش میں سنسکریت بچاؤ منز سے وابستہ ہندوز وادیوں نے مدیہ پردیش کی دارکمت بھوپال میں مسلم دکانداروں کو نشانہ بناتے ہوئے نفرت انگیز مہیم شروع کی جس میں ہندوز کی دکانوں پر میں سانا تنی ہوں کے نشانات لگا دیا گئے انہوں نے بازار میں پلیکارٹ لہرائے جس میں ہندوز پر دور دیا جا رہا تھا کہ صرف ان لوگوں سے خریدے جو ان پیسوں سے دیوالی بنائیں گے نفرت انگیز مہیم چلانے والوں نے ہندوز کو ان کے پیسے غلط ہاتھوں میں جانے کے خلاف خبردار کیا یہ واقعہ اب ہپال کی نیو مارکٹ میں پیش آیا اس نفرت انگیز مہیم کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں سنسکرز بچاو منج کے صدر چندر شکر تیواری نے کہا ہے کہ پوسٹروں میں سناتن دھرمیوں کی شنافت کے لیے اوم سواستک اور شری جیسے نشانات ہیں اس نے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے نفرت انگیز تقریر بھی کی اس نے کہا کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جہادیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور ان لوگوں کے ذریعے استعمال نہیں ہونا چاہیے جو لف جہاد کے واقعات کرتی ہیں حالانکہ غیر مسلم دکانداروں کے پاس مسلمان گراہ کی زیادہ ہوتا ہے کیا وہ مسلمان گراہ کو اپنا سامان بھی فرق نہیں کریں گے نہیں وہ کاروبار کیا لیے اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے لیکن مسلمان سے خریدنا نہیں چاہیں گے ناظرین سب پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے جمع کشمیر میں دہشتگردانہ واقعات میں حالیہ دنوں میں ہوئے اضافے پر سوالات کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں کو ماننے کے بجائے حکومت کو انہیں پکڑ کر ان سے تحقیقات کرنی چاہیے جمع کشمیر کے سابق حضرالہ نے اس بات پر دور دیا کہ پکڑے گئے دہشتگردوں سے تفتیش کرنے سے ان حملوں کو انجام دینے والے نیٹورک کے بارے میں اہم معلومات مل سکتی ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہوا کہ حکومت آئی اور یہ سب ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ مجھے شباہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو حکومت کو غیر مستقیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر وہ دہشتگرد پکڑے گئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون کا راہ ہے انہیں ختل نہ کیا جائے پکڑ کر پوچھا جائے کہ ان کے پیچھے کون ہیں فارق عبداللہ نے مزید کہا کہ ہمیں اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا کوئی ایسی ایجنسی ہے جو عمر عبداللہ حکومت کو غیر مستقیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے رجیڈی رکھنے پارلیمنٹ میسا بھارتی نے وزرعظم نیندر موڈی کے ایک ادھور وعدے پر ریمارکس کیے ہیں انہوں نے کہا کہ وزرعظم نے بہار کی ملوں میں تیار ہونے والی شکر سے چائے میں مٹھاس گھولنے کا وعدہ کیا تھا جو کئی دہوں سے بند پڑی ہے رجیڈی سربرا لالوپرسات یادب کی بڑی بیٹی نے دعویٰ کیا کہ ریاست کی شکر سنت کا تاحال اہیا نہیں کیا گیا انہوں نے حیرت کا اظہر کیا کہ وزرعظم نے کہیں یہ وعدہ اس لئے تو نہیں بھولا دیا کہ انہیں شوگر ہو گئی ہے میسا بھارتی نے کہا کہ وزرعظم تیسری میاد کا لطف اٹھا رہے ہیں لیکن انہوں نے اختدار کے حصول سے قبل کیے گئے وعدوں میں ایک بھی وفا نہیں کیا میسا بھارتی نے کہا کہ میں بہار سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بہار کے شکر کارخانے بھی پھر سے شروع ہو جائیں گے اور یہاں بننے والی شکر کی چائے وزرعظم خود پیئیں گے وزرعظم نے یہ وعدہ کیوں پورا نہیں کیا کیا انہیں شوگر کی بیماری ہو گئی ہے نادرینس پر آپ کی کیا رہے ہیں کیا وہ آخر وزرعظم کو شوگر ہے آپ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا تلنگانہ کے وزرعظم نے اندرمودی کی جانب سے حکومت تلنگانہ پر کی گئی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کو قرض کے بوچ سے آزاد کرنے کے لیے اقدامات کھیے گئے ہیں اور کانگریس نے تلنگانہ میں اختیار حاصل کرنے سے قبل جو وعدے کیے تھے ان کی تکمیل کو یقینی بنا رہی ہے چیف نشنر نے گوشتہ روز وزرعظم نے اندرمودی کی جانب سے کی گئی تنقید کے جواب میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اختیار حاصل کرنے کے اندرون دو دن آرگیشری اسکیم کی حد کو پانچ لاک سے بڑھا کر دس لاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیف نشنر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے تلنگانہ بھر میں دو سو یونیٹ موف برقی سربراہ اسکیم پر عمل آوری بھی شروع کر دیا اور پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر کی فراہمی بھی عمل میں لائی جانے لگی ہے انہوں نے ریاستی حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی ملازمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بے روزگاہ نوجوانوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے انہیں ملازمتوں کی فراہمی عمل میں لائی جانے لگی ہے علاوہ ذی نوجوانوں کو ہنرمن بنانے کے سلسلے میں ریاستی حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں ریونز ریڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت نے 22 لاکھ 22 ہزار کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے خرص کی معافی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے ہیں اور اس کے لئے حکومت نے 18 ہزار کور روپے قرص کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ حکومت کسانوں کی پیداوار کی خریداری کے معاملے میں بھی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے جبکہ سابقہ حکومت کے دور میں بیشتر تمام شعبہ جات کو تباہ کر دیا گیا تھا اور شعبہ تعلیم کو دس سال کے دوران مسلسل نظر انداز کیا گیا تھا پیفنشٹر نے کہا کہ ریاستی تلنگانہ میں حکومت نے اندر ان 11 ہمہاں 50 ہزار سے زیاد نوجوانوں کو ملازمتوں کی فرامی یقینی بنائی ہے ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ ڈاکٹر جیتنزر آئی پی ایس نے آج محکومہ پولیس کی جانب سے نافذ العمل سیف سیٹی پروجیکٹ پر جائزہ اجلاس طلب کیا سی آئی ڈی جی پی شیکا گوئے لائن آرڈر ایڈیشنل ڈی جی پی مہیش ایم بھگوت پولیس کمیشنر سائبر آباد اور رچہ کھنڈا آویناش مہنٹی اور سیزر بابو کے علاوہ دیگر اوزہ زاران بھی موجود تھے ڈی جی پی نے سیف سیٹی پروجیکٹ کی صورتحال سے متعلق تفصیلات حاصل کی انہوں نے اس پروجیکٹ کے لیے قائم کردا فیملی کانسلنگ سینٹر، بھروسہ سینٹر، سی سی ٹی وی سینٹر، فورنسیق لیب اور دیگر امور پر اپنے ماں تحتین کے ساتھ تبدلہ خیل کیا انہوں نے سینٹر فور ڈیولپنٹ اینڈ ایمپاوریمنٹ وومن سینٹرز میں مزید ٹیم کے اضافے کی تجویز سے اتفاق کیا رچہ کھنڈے کے تحت چوٹ اپل بھونگیر اور سائبر آباد کے تحت کوکٹ پرلی میں ان مراکس کے افتتا کا فیشلہ کیا حکومت تلنگانا نے ہیڈراباد میٹروریل کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کے لیے چوبیس ہزار دو سو ونیتر کور کے بجٹ کی انتظامی منظوری دیتے ہوئے جیو جاری کر دیا حکومت تلنگانا کی جانب سے دی جانے والی اس منظوری کے بعد ہیڈراباد میٹروریل کے دوسرے مرحلے کے پہلے حصے میں شامل پانچ راہداریوں کے علاوہ دوسرے حصے میں موجود شمشاباد ائرپورٹ تھا فیوچر سیٹی راہداری پر کاموں کو تیز کیا جائے گا حکومت تلنگانا کے محکومہ بلدی نظونس کی جانب سے جاری کردہ جیو ایم ایس ایک سو چھینو میں حکومت تلنگانا کی جانب سے پارٹ اے میں شامل دوسرے مرحلے کی پانچ راہداریوں جو کے چھتر کلومیٹر پر محیط ہے ان کے علاوہ پارٹ بی میں موجود ایک راہداری جو چالیس کلومیٹر پر محیط ہے جملہ ایک سو سولہ کلومیٹر کی راہداری کے لیے بجٹ کو مندوری دی جا چکی ہے حیدرباد میٹروریل کے دوسرے مرحلے میں ناغلتہ راجیو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ راہداری جو کے چھتیس کلومیٹر پر محیط ہے اسے میٹرور کی چہتی راہداری قرار دیا گیا ہے جبکہ راہدرکتا گوکا پیٹ راہداری کو پانچویں راہداری جو کے گیارہ کلومیٹر پر محیط ہے چھتویں راہداری پرانے شہر کی ہے جو کے مہاتمہ گاندی بسٹیشن سے چنان گھٹا چوراہے تک ہوگی اور یہ سارے سات کلومیٹر پر محیط راہداری ہوگی حیدرباد میٹرپولیٹرن وارٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے بقایا بلز کی ادائیگی کے لیے ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم شروع کی اور ساریفین کو اس سے استفادے کا موقع فراہم کیا تھا لیکن اس اسکیم کی تاریخ میں اب تیس نومبر تک توسیح کر دی گئی ساریفین کے جانب سے توسیح کے لیے مانگ پر اسکیم کو تیس نومبر تک بڑھانے کا فیصلہ لیا گیا ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کے ذریعے اکتیس اکٹوبر تک تقریباً ونچاس کوڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوئی ہے اور دونان تقریباً ستر ازار تین سو پینتیس تاریفین نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا یہ اسکیم شہر میں طویل عرصے سے جمع ہونے والے کنیکشن بلوں کی وصولی کے لیے مطارف کرائی گئی اس اسکیم کے ذریعے بغیر کسی لیٹ فیس یا سوٹ کے طویل بقایا بلوں کی ادائیگی کا موقع فرام کیا گیا ہے کیارس کے کارگزار ستر کیٹی آر نے کہا ہے کہ دس سال تک آزادی سے سانچ لینے والے تلنگانہ میں پھر ایک مرتبہ امرجنسی کے دن آ گئے ہیں ریاست کے کئی اجلا میں پولیس ایکٹ کے نفاظ کی اطلاعات پر سوچل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے کیٹی آر نے ریاست حکومت کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا جمعری تلنگانہ میں صبح ہوتے ہی پولیس کے جوتوں کی آوازیں سننے میں آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اندرمہ حکمرانی کی غلط پالیسیوں اور فیصلوں پر سوال اٹھانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیا جارہی ہیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو ڈرائیہ دھمکایا جارہا ہے اور خدمات سے موتل بھی کر دیا جارہا ہے کیٹی رامارہ نے کہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر حکمرانی ہے تلنگانہ کے عوام کے لئے حکومتوں کے خلاف تحریکیں چلانا کوئی نئی بات نہیں ہے اس علاقے کی مٹی میں ہر وقت تحریک نے جنم لیا تلنگانہ میں جمہوریت کی بحالی کے لئے ہم جدجہد کرتے رہیں گے بی آرس کے کارگزار صدر نے مرکز کے اعلان پر مصرد کا اظہار کیا کہ تلنگانہ میں محویشی پالن سے دو ہزار کار روپے کی شرط ترقی دیکھی گئی انہوں نے کہا کہ گوشتہ دس سال کے دوران تلنگانہ میں نہ صرف کافی مقدار میں فصلوں کو اگایا گیا بلکہ محویشی پالن میں بھی ریاست کی کافی ترقی بھی ہے تلنگانہ کے وزرالہ ائر ایونٹ ریڈی نے تلنگانہ کی جامعات کے نو مقرر کردہ وائس چانسلر سے کہا ہے کہ وہ ان جامعات میں منشیات اور گاندے کی سمگلنگ پر خصوصی توجہ کریں اور طلبہ پر سخ نگرانی رکھتے ہوئے ان کی کانسلنگ بھی کی جائے چیف نشتر نے جامعات کے اعتبار میں اضافے کی ضرورت پر ضرور دیا تمام یونیورسٹی کے نو مقرر کردہ وائس چانسلر اور صدر نشن تلنگانہ اسٹیٹ کانسل فور ہائر ایڈوکیشن پروفیسر بالا کشنا ریڈی نے چیف نشتر ریڈی سے ملاقات کی وہ استعمائی ریاستی حکمت نے ریاست کی نو جامعات کے وائس چانسلر کا تقرر کیا تھا ملاقات کے دوران ریڈی نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز میں نظام ٹھپ ہو گئے ہیں اور ان یونیورسٹیوں کی موجودہ صورتحال کو بحال کرنے کے لیے جامع انداز میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے انہوں نے وائس چانسلر سے کہا ہے کہ اگر ضروری ہو تو کنسلٹینسی کی خدمات حاصل کرتے ہوئے یونیورسٹی کی کارکردگی پر ایک ریپورٹ تیار کی جائے تلنگانہ حکمت نے موسیٰ ندی کے کنارے واقع باپو گھاٹ کو عالمی امن اور اتحاد کی علامت میں تبدیل کرنے کا پور بکار منصوبہ بنایا ہے سنیسٹر ریوینڈری نے حال ہی میں باپو گھاٹ پر مہاتمہ گاندھی کا دنیا کا سب سے اونچا مجسمہ نصب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک گاندھی آئیڈیولوجی سینٹر کی تعمیر کا اعلان کیا تھا تلنگانہ اسملی میں فیلحال ریاست کا سب سے اونچا گاندھی کا مجسمہ جو 22 فٹ اونچا ہے جس کی چندرہ بابونائیڈو کے دور میں 1299 میں نقاب کشہ کی گئی تھی اس کانسلی کے مجسمے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میری زندگی میرا پیغام ہے موسیٰ اور عیسیٰ ندیوں کے سنگم پر واقع باپو گھاٹ کو عالمی روحانی مرکز میں تبدیل کیا دائے گا جس کا نام گاندھی سرور ہوگا یہ علاقہ گاندھی کے اصولوں کی اکاسی کرے گا یہاں ایک آئیڈیولوجی سینٹر اور ایڈوکیشن ہب کے خیام کے ساتھ جو معاصلات کی مہارات اخلاقیت اور اغدار پر مبنی کورسز پیش کرے گا ہولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان آج اپنی فلم سکندر کی شوٹنگ کے لیے ہیدر آباد پہنچے ملک کی شمالی ریاستوں میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا اثر اب ملک کی جنوبی ریاستوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے موڈی حکومت کے ساتھ اتحاد کے بعد آندھا پردیش میں بھی چندرابا بنیڈو حکومت میں فرقہ پرستوں کے عزائم اور فرقہ واریت میں شمالی ریاستوں کی طرح اضافہ دیکھا جانے لگا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہرہا ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ آندھا پردیش بھی ماورم میں ایک مسلم نوجوان کو کچھ ہندو شرپسند جیشری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کر رہے ہیں اور اسے زدو کو بھی کر رہے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان شرپسندوں میں قاتون بھی ہے جو مسلم شخص کو ایک چھڑی سے پیٹ رہی ہے اور وہ ماسوم شخص جیشری رام کا نعرہ لگا رہا ہے تب بھی اس کی پیٹائی کی جاری ہے اور اس کے مذہب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے آخر یہ زہر کیوں اگلا جا رہا ہے آندھا پردیش کی ٹی ڈی بھی حکومت میں موجود مسلم وزراء اور ایوامی نمائندے اس واقع پر خاموش کیوں بیٹھے ہیں اگر یہ فرقہ پرستی کو ابھی نہیں روکا گیا تو جنوبی ریاست بھی اسی زہر میں گھل جائے گی جس طرح بی جی پی حکمرانی والی ریاستوں فرقہ پرستی کے زہر میں گھلے بھی ہے نہ ان سب پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا